اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل ناظرین آج تین مارچ اور جمعت المبارک کا دن ہے صبح جب میں نے اخبارات دیکھے انگلیش اور اردو یہ دونوں ہیڈ لائنز یہ ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت ہی بری حالت میں ہے ایک نومکلی کل ڈالر کی قیمت میں انیس سر پہ اضافہ ہوا ہے اور سارا اخبار جو ہے یہ بھرا ہوا ہے اسی بات کے ساتھ ہمیں درہ غور کرنا چاہیے اس بات پہ ناظرین ہمارا ملک آئی ایم ایف کے چنگل میں بوری طرح پھنس چکا ہے آئی ایم ایف کا گھیرہ دراصل ایک سو نوے ملکوں کا گھیرہ ہے جو اس کے ممبران ہیں اب کوئی بھی ملک ازادانہ اور یک طرفہ ایک نامک پالیسیز نہیں بنا سکتا تا وقتے کے ہر معاملے میں خود کفیل نہ ہو جائے آئی ایم ایف کے اگراز و مقاصد تو بڑے اچھے ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ ان اگراز و مقاصد پر منوان عمل درامت کرنے میں بلکل ناکام ہے کیونکہ بڑے ممبران جو ہے جیسے امریکہ برطانیہ وغیرہ ان کا انفلونس اتنا ہے کہ وہ اس سے باہر نکل کے ازادانہ طور پر آپ نے اوبجیکٹیوز کے حساب سے کام نہیں کر سکتا آئی ایم ایف اسٹیبلش کرنے کا جو اہم مقصد تھا وہ یہ تھا کہ غریب ممالک کی مدد کی جائے اور ان کی ایکانومی کو جو بلکہ ایکانومی کے تمام فیکٹور جو ہیں ان کو گرو کرنے میں ہیلپ کی جائے برحال آئی ایم ایف اکتان کی حد تک تو اپنا یہ اوبجیکٹیو پورا نہیں کر رہا اس کی وجہ جاننا بہت ضروری ہے اب تو موجودہ حکومت کے وزیر خزانہ جناب عساق ڈار نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ آئی ایم ایف سے تنگ ہیں کہ آئی ایم ایف اپنی ریکوائرمنٹس بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے ایک مہینہ گزر جانے کے باوجود آئی ایم ایف سے باتچیت سٹاف لیول تک آگے نہیں بڑھ سکی یعنی کہ سٹاف لیول تک جو ہے ایگریمنٹ نہیں ہو سکا ساری دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا رویہ پاکستان کے ساتھ انتہائی توہین امیز اور انپروفیشنل ہے ناظرین آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ نے جولائی بیس سو انیس میں پاکستان کی ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے سکس بلین یو ایس ڈالر کا ایک پیکج منظور کیا تھا جو کہ فیزز میں پاکستان کو پیسے ملنے تھے اس وقت اس میں سے وان پوائنٹ وان بلین یو ایس ڈالر لینے کے لیے نگوسیشنز جاری ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ ابھی تک سٹاف لیول پر ہی ہیں آئی ایم ایف نے کچھ شرائط رکھی ان کو پورا کریں ان کو پورا کیا گیا تو انہوں نے اور شرائط جب بڑھا دی عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے میں میڈیا سے بھی کہوں گا کہ وہ اس گورنمنٹ کو لامت کرنے کی وجہ ذرا تھوڑا سا ریالسٹک ہو کے سوچے اور ذرا پاکستانی ہو کے سوچے کہ آپ کے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرا انیلیسز یہ ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کا معایدہ تیر نہ پانے کی بنیادی وجہ پاکستان کے انسرٹن حالات پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ سیکنڈ جو میں بات کہہ رہا ہوں دونوں بہت ایمپورٹنٹ ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ورنہ اس بات کی بھی کوئی تک بنتی ہے کہ کہا جائے کہ جی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی اس معایدے پر سائن کریں گی تو ایگریمنٹ جو نہ فائنل ہوگا یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا اس کا پاکستان کو زیادہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے ممالک ہمارے بلکہ یوں کہوں گا کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی ہمیں کسی قسم کا کوئی کردہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے اور آئی ایم ایف کے اشارے کے منتظر ہے کہ وہاں سے پوزیٹیف سیگنل ملے تو ہمیں وہ کرستیں آئی ایم ایف کا جو ایسٹی میٹ ہے پاکستان کو موجودہ فسکل یئر میں فینانشل گیپ پورا کرنے کے لئے سیون بلین یو ایس ڈالر کی ضرورت ہے جبکہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں سیون بلین نہیں ہمیں تو فائیب بلین ڈالر کی ضرورت ہے اب اس میں بھی ذرا ٹو بلین یو ایس ڈالر کا گیپ ہے جس پہ بھی یہ ظاہر ہے کہ ایک ایشو ہے بہت بڑا یہ ایشو ہے اور یہ چونکہ اس نے آئی ایم ایف نے جو ہے یہ گیپ بہت زیادہ بتا رہا ہے تو وہ کہتا جا رہا ہے کہ جی ٹیکسیز اور لگائیں اور لگائیں تاکہ یہ گیپ پورا ہو سکے اور سٹیٹیجی بتائیں کہ آپ کرزہ جو ہے وہ واپس کیسے کریں گے پاکستان کی حالت تو کمزور ہے اس وقت سٹیٹ بینک کے پاس صرف 3.1 تین شریعہ ایک بلین یو ایس ڈالر ہے ذرائع بتا رہے ہیں کہ پاکستان چینی بینکوں سے 1.3 بلین ڈالر کرز منظور کرانے میں کام جاب ہو چکا ہے اور اس سے پہلے 700 ملین ڈالر لے بھی چکا ہے سعودی عرب اور یو ای بھی 3 بلین ڈالر دینے پر آمادہ ہیں لیکن وہ دیں گے تب ہی جبکہ آئی ایم ایف کی طرح سے پوزیٹیو سیگنل ملے گا ناجرہ نہیں جس طرح آئی ایم ایف پاکستان سے ٹیکس بڑھانے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ ان کی ڈائریکٹر نے ایک سٹیٹمنٹ میں اس سے بالکل مختلف بات کی جروب یہ کیا کیا رہنگ Napole tray انڈیو خیلی سے پہلے انڈیو سیگنگ redes کے لئے دیکھیں اب یہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ امیروں سے لے ہو اور غریبوں کو دو حاصلی طور پر تو بات ٹھیک ہے لیکن اس کو ممکن کیسے بنائیں آئی ایم ایف یہ بھی کہتا ہے کہ پیٹرل پر ٹیکس لگائیں بجلیف کے ریٹ بڑھائیں گیس کی مہنگی کرو جرنل سیلز ٹیکس بڑھاؤ تو اس میں آپ امیر اور غریب کو سیگریگیٹ کیسے کریں گے ان آئیٹمز پر مزید ٹیکس لگانے اور ریٹ بڑھانے کا مطلب کے عوام سڑکوں پر اور ملک میں انار کی پھر ہم بھی تو آئی ایم ایف کو شک کی نظر سے دیکھیں گے کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے یہ ایک مونیٹری فنڈ کی حسیت سے تو بات ہی نہیں کر رہا وہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کا کوئی دشمن ہو اس لیے پاکستان کو کچھ اور سوچنے کی ضرورت ہے ناظرین آپ ذرا جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق کو سنیں میری اس لفظ کے مطابق جو ان کے ذاتی ایکاؤنٹ ہے صرف اٹھارہ اپراد ایسے ہیں جن کے بنک ایکاؤنٹ میں چار ہزار ارب سے زیادہ سرمایہ پڑا ہے چار ہزار ارب سے اب سراج الحق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ پاکستانیوں کا دوسرے ممالک میں تقریباً چار ہزار ارب ڈالر پڑا ہے یہ میں نے بہت سے ماہر اشیاط سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں یہ یہ ہو سکتا ہے کہ جتنے پاکستانی باہر رہتے ہیں ان کے تمام جو کاروباریاں اس کی ویلیو جو ہے چار ہزار ارب ڈالر ہو چلیں چار ہزار ارب ڈالر نہیں چار سو ارب ڈالر بھی ہو تو اور یہ اٹھارہ پاکستانی مل کے پاکستان کی تھوڑی سی بھی ہیلپ کریں تو پاکستان کو دنیا میں ظلیل و خوار ہونے سے بچا سکتے ہیں میں یہ سوال نہیں کروں گا کہ کیونکہ سراجالاک صاحب نے تو تمام کے نام بھی بتایا لیکن چونکہ ہمارا چینل جو ہے وہ اس کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ پرسنز کے بارے میں بات کی جائے یا خبروں کا چینل نہیں ہے یہ ایک انیلیٹیکل اور انفرمیشن پروائیڈ کرنے کے لیے اس لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ میں اس میں سوال نہیں کروں گا کہ ان پاکستانیوں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ کہاں سے آیا کیونکہ میرے لیے یہ سوال irrelevant ہے relevant بات یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کس طرح پاکستان کو اقوام عالم میں رسوہ کر رہا ہے یہ ان کی بھی رسوائی ہے بحیثیت پاکستان لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے پاس سرمایہ ہے اور سرمایہ کا کوئی ملک نہیں ہوتا وہ تو ٹریول کرتا رہتا ہے اور جہاں اس کو چھپنے کی جگہ ملتی ہے وہ جا چھپتا ہے برحال وہ پاکستانی جو ہیں وہ ذرا دل بڑا کریں اور اپنی دولت میں سے اگر صرف کوئی بیس پچیس پرسن بھی پاکستان کو دے دیں جیسے کہ نواب آف بحالپور میں پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت ملازمین کی سرکاری ملازمین کی تنہائیں تک دیں تھی آپ نے بہت سا پیسہ دیا تھا گاڑیاں دی تھی اس تاریخ کو دھرائیں اور اس وقت پاکستان کی ایگزیسٹنس کو جو خطرہ ہے اس سے اس کو باہر نکالیں آئی ایم ایف کسی اور کے ایزنڈے پہ کام کر رہا ہے یہ جتنے ایونٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کے آپ اس کا نیلیسس کریں اب یہ تو نہیں ہے کہ میں نے کوئی امریکہ میں یا پینٹاگون میں بیٹھے ہوئے ان کی ڈسکشن سنی ہے وہ سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ سامنے رکھ کے آپ ان کا نیلیسس کریں آپ کو ساپ پتہ چھل جائے گا کہ آئی ایم ایف کا رویہ انتہائی انپروشنل ہے اور اس کا رویہ خطرات کی گھنٹی بجا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا انہوں نے آپ کے جو سینسیٹیو پارٹ ہے خاص طور پر جو نیوکلئر ایسٹس ہیں وہ ان کی طرف بڑھیں گے مجھے افسوس ہے کہ پاکستان میں جن کے پاس طاقت ہے وہ اپنا کردار ادھار نہیں کر دے میں یہ رپیٹ کروں گا کہ مجھے افسوس ہے کہ پاکستان میں جن کے پاس طاقت ہے وہ یہ حالات ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادھار نہیں کر رہے ناظرین سمجھنے کی ضرورت ہے اور سارے جو سٹیٹ کے پلرز ہیں وہ یہ سمجھیں کہ پاکستان پر حملہ ہو چکا ہے اور آہستہ آہستہ پاکستان شکست کھا رہا ہے اس طفح حملے کا انداز بدل چکا ہے ایسٹرن اور ویسٹ بورڈر سے کوئی فوجیں داخل نہیں ہو رہی لیکن پاکستان شکست تسلیم کرتا جا رہا ہے گو ناظرین اس وقت بہت دیر ہو چکی ہے لیکن حمد اور بردباری سے کام لے کر آج بھی ان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے صحیح ڈریکشن میں قدم اٹھائیں تو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے بشرت ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے وہ ادارے فوری طور پر اپنا عمل شروع کریں ناظرین خالد اقبال کی طرف سے آپ سب کے لیے اور وطن عزیز کے لیے بہت دوائیں